اے پنجاب کراں کی صفت تیری اے پنجاب کراں کی صفت تیری پنجاب کراں کی صفت تیری شانہ دے سب سامان تیرے جل پاؤن تیرا ہر اول تیری دھریا پربت میدان تیرے تیری ماں کیوں مٹھی بولی دی جی کر دیاں سفت نرجدہ ہے اردو ہندی دیاں سازاں وچھ شرطال تیرا ہی وجدہ ہے بسے رسے کر بار تیرا جیوے جاگے پروار تیرا مسجد مندر دربار تیرا میاں لالا سردار تیرا دنیا ساری بھی سونی ہے دنیا ساری بھی سونی ہے پر تیرا رنگ نے آرہا ہے تیری مٹھی دا کھلا بھی شاہی میلاتوں پیارا ہے تیرے زرے زرے دے اندر اپنات جائی کوئی بس دی ہے تیری گو دی دے وچ بیندیاں ہی دنیا دی چنتا نسدی ہے تیری گو دی دے وچ بیندیاں ہی دنیا دی چنتا نسدی ہے اے پنجاب کھنا کی سفت تیری اے پنجاب کھنا کی سفت تیری اے پنجاب اے پنجاب اے پنجاب اے پنجاب اے پنجاب درشنات جوڑے ہوئے سارے سروتیاں دا سی تہ دلوں تانواد کار دیاں ساڑا آج دا جو وشاہ ہے وہ ہے پنجاب میرا تصور آج دا دن ساڑے لی بہت سب آگا ہے جو اسی یہ وشاہ رکھا ہے اس تے سندھر وچ جگال کرنی ہوئے تاں پنجاب جڑا ہے وہ دا تصور جو جو اسی اپنے مان وچ چتر دے ہیں یہ اسنا سبندت ہے تے پنجاب جس دا تصور اسی جس نے وہ پنجاب درشنات دی ٹیم جس مقصد دے نالت جس آشنو لے کے سی تورے ہوئے سی پنجاب دا جو تصور اسی اپنے منہ وچ رکھیا ہویا وہ تصور اصل وچ جنا دا تصور ہے انہ دا آج جنم دہاڑا ہے اس کہہ کے میں کہا کہ آج دا دن بہت سو بھاگا ہے خاص کر ساڑی ٹیم لئی پنجاب درشنات دی ٹیم لئی یہ بہت سو بھاگ کا دین ہے یہ تصور ہے ڈاکٹر ہر دیو سنگھ سچر جیدہ جو پنجاب یونیورسٹی چندگر دے وچ پنجابی وپاگ دے وچ کارج رہت رہے سن اور ہوروی اس تو ودیہ گل جو ہے جیدہ اسی اونا نا وابستہ ہاں جو ساڑی دا تعلق بڑھدہ ہو ہے کہ پروفیسر افتار سنگھ دے ہو دے آپک نے جو ساڑی سرپرس ٹیم ہے پنجاب درشن دی آئی ڈی گاڑ جی تے پروفیسر ہرپاال سنگھ جی اونا وچوں بھی پروفیسر ہرپاال سنگھ جی جو نے او بھی اونا دے ودیار تھی رہ چکے نے اس کر کے ساڑا جو آج دا دن ہے یہ ساڑی لئی بہت وشیش ہے ایسے وشیشتہ نو جے اگگے دسنا تھا اہے ساڑی لئی ہو روی وشیش ہے کہ آج دے ساڑی مکھ مہمان میں خاص سم خاص ہن بہت ہی وشیش ہن کسے ویکتی دے بیچ کوئی ایک پرتبہ ہون دی ہے دو پرتبہ ہون دی ہیں پر بہت ساریاں پرتبہ ہون دا سمیل بہت کٹ دیکھنو مل دا ہے ایدہ شاید کارن اے ہے کہ جیدے ساڑی آج دے مکھ مہمان نے انہا دے انہا نو گڑتی جڑی ہے اوہو کچھ وشیش تارتے ملی ہے اوہنا دی ہستی ویلکھن ہون دا کارن شاید اوہنا دی جڑی پروری شاید جس کار دے ویچ جس پریوار دے ویچ ہوئی اوہنا دی اپنی ایک وڈی خاصیت سی اوہاں پروفیسر جو پروفیسر یا ڈاکٹر ہر پجن سنگ دلی دے نامنا جانے جاندے نے مہان چنتک پنجابی دے مہان الوچک تے ایک ویشیش تے ویلکھن کویتا لکھن والے کویتا دے رچیتا جنہاں نو جیسی کویتا دی ہاسکاری دی گال کریے تا اوہنا دا نام ویسریا ہوئے تا اوہ کویتا دی تے ہاسکاری سمپورن نہیں ہو سکتی اسی طرح جے پنجابی الوچنا دی گال کیتی جاوے تا پنجابی الوچنا دے ویچ اوہنا دا جو یوگدان ہے اوہ شاید ہی کسے نوہ نا پتا ہوئے نہیں تا جو پنجابی الوچنا دے ویچ جو انہ دی دین ہے اوہنا ہر پنجابی الوچک ہر پنجابی دا پاٹھک اوہ کدے بھی انہوں انگوڑیاں نہیں کر سکتا انہیں مہان لیکھکتے انہیں مہان کرییٹیو رائٹر دے جو سپتر ہن اوہو آج ساڑے درمیان ہن ڈاکٹر مدن گوپال جی جنہ دا نام ہی بڑا ویشیش ہے مدن تے گوپال جنہ دے ویچ جڑا جو مدن ہے اوہو بلکل جو مدھوش کرنواری جڑی عوستہ ہے اس تو ہے گوپال تا شری کرشن دا نام ہے اسی کہہ ساکتے ہیں کہ انہ دی جو پرتبہ اسی جنہی محسوس کیتی ہے جو ہون درشک محسوس کرنگے انہ دے ویچ او چیز جو ہے اسی اس سچ مچ اپنے نام بلکل سارتھک کر دینے اوہو دے ارثانو بہت ہی سارتھک کر دینے انہ دے ایک خاصیت جڑی ہے ایک ہے کہ ایک تاہے جڑے ڈاکٹر ہر پجن سنگھ دے سپوٹر ہن دوچھا انہ دے اکھور اوہو بڑی وڈی پرابتی جو انہ نو نسیب ہوئی اوہو ہے کہ اے ڈاکٹر ہر جیس سنگھ گیل دے ویدیار تھی ہن دو جڑے سپاگے کام انہ نال جڑے اے جے شکسیتاں دے جڑنا اوہو اپنے آپ چھ بہت وڈی گال سی تاہے تاہے پھر جاہر ہے کہ جے دو انہ نی وڈیاں سکشیتاں انہ دے انہ نیڈے سن تاہے نا دی شکسیت ویلکھن ہونی لازمی بن دیا اے ایک فلم کار بھی نے گیت کار بھی نے تاہے لیکھک بھی نے ایک ویدوان چند تک اوہو بھی انہ نال نل کام کار دے انوادک بھی نے انہ ساریاں خاصیت ہونا ایک ویقتی دے وچ ایک سنس تھا ایک ویقتی دے جڑاو شکسیت بان جان دیا اے اپنے آپ چھ بہت وڈی تے وشیش گال ہے اس ہی بہت کچھ نہ کہندے ہوئے اس ہی آج دا جو پنجاب دا تصور جو انہ دی نظریہ سی دیکھنا چاہنے اوہ ہے کہ ایک تصویر ہے دوسرا تصور ہے تصویر باندی ہی تصور نال ہے تصویر جو تصور انہ دے دل دے وچ ہے پنجاب دا اور وڈی گال کے اوہ سویقتی دے پنجاب دا تصور جو پنجاب دے وچ بہت کٹ سما ریا پر جس دی جنم پومی پنجاب ہے جس دا مو پنجاب ہے جس دی بولی دے وچوں کے تے بھی پنجابی منفی نہیں ہوندی جس دی راگ راگ دے وچ پنجابیت ہے اوہ سویقتی دے نظر وچ پنجاب جو ہے اوہ کس طرح دا تصور بیٹھا ہے اور اینا دی جڑی ایک خاص گال ہے کہ اے اوہ س پنجاب دی گال کاردنے جیڑا ساڑا پہلا سانجا پنجاب ہے اے جیڑا ساڑا یا جیڑے پاکستان دے پاردی جڑی وانڈ ہوندی ہے اوہ دے وچ جو پنجاب دا حشر ہویا اوہ سنو لے کے جس طرح اے دکھی تے دکھت محسوس کردنے اوہ ستے بعد اے اوہتھے جا کے جس طرح رہنے اپنے جو تضربے اے اوہ س پنجاب دے ویداس دنے جیدے وچوں انہ نے ایس پنجاب تے اوہ س پنجاب دی ایک ویلکھن جڑی تصویر کشی کیتی ہوئی ہے اوہ تصور آج اے ہی ساڑے نال سانجا کرنگے سر اسی بہت بہت سواگت کار دے ہیں تو اڈا بہت شکریہ کہ تیسے انہیں رجیویں پرے سامیدے وچوں ساڑے لی کوش وقت جڑا ہوگا ڈے ہاں اسی بہت تانوادی ہیں تو اڈے مخاطب ہو جی سما سیما ساڑے کوڑ کوئی نہیں ہے تو اسی جد تک چاہو ساڑے روبرو ہوں آج ساڑے روبرو ہوں آج ساڑے روبرو ہوں آج بہت ساڑے رام کے ملفوں کوڑا کرے ہیں تو کا کسیratoر قوت نے کم، بہت ساڑے روبرو ہوں کہ یہ ہمacts ہے جنہوں نے انگریجی روبرو ہوں کہ ہم الجنڈ روبرو کٹ دیفتوں چلارے ہی ہے لن demos تعلق ہے تعلق ہے جن جڑے پنجابی ریچر دنال جڑے پنجابی سہد دنال وابستانے انہاں دنال گال کر دیا میں نو اپنی خود دی جڑی مطلب کمی انہا سبجکٹ سے بھی چڑی بڑی محسوس ہم دی ہے بہرحال ہون جنو کندے کے پسے ہیں تھے گالتے کمی بیڑھی ہیں سب تو پہلنا ہوں تو اسی میرے نام بارے ذکر کیتا تھے میں تا نو دسا کہ انگریجی دے جڑے رائٹر سے گے خوشبند سنگھ وہ اس نام دا بڑا مزاق اڑا کرتے سی اور پاپا جی خود بڑا مزاق اڑا کرتے سی میرے پتہ جی دا مطلب ہے کہ مطلب سنسکرٹ ایٹمالوجی جاؤ مد ہے نائنوں میں جس کے جدی آکھیاں چھو مد ہے گو پال گاں 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 مجیاں جڑا جنہوں کہہ رہو تو سی مہی پالیاں پالییاں جو بھی کہہ رہو سنگھ جڑا ہے وہ شیر ہے کہ ایسا شیر جیدی آکھاں چجری ہے کچھ نشا ہے تو جڑا ہے گاہیاں مجیاں پالنڈیاں تو اے دے تو بڑا ہاسا پینداری کارچھے خیر محض لیکن اے نہا دے پچھے کی ہسٹری ہے ہسٹری ہے کہ مدن گو پال سنگھ جڑے نے ایک بڑے وڈے پنجاب یونیورسٹری جڑے اندیسان جی اندیسان جی اندیس کی تے بعد دے بچے او اس یونیورسٹی دے بچے ریجسٹرار اور میرے خیل شاید پرو وائس سانسلر بھی رہے اونا دے نام مدن گپال سنگھ سی اور اونا دے ٹیچنگ دا میرے پتا جی دے کافی ڈنگا آسر سی او سو مانے چا ایک دو ٹیچر سی جنہا دا ذکر ہو کرتے ہیں ایک مون سنگھ دیوانا اور آن دا ذکر کرتے ہیں دے سی ایک مدن گپال سنگھ دا مدن گپال سنگھ پارٹیشن دے بیچے انہا دا جڑا فساد ہوئی سی انہا چھے انہا دا قتل ہو گیا سی اے میرے پتا جی دی اپنے اسطاد نو سمجھ لو ایک جڑی اینو یاد کرن دا ایک طریقہ سی کہ انہاں نے چھوٹا بچہ جدو کارایا یہ دا نام جڑا ہے بڑا بڑا نام مدن گپال سنگھ رکھیا کہا تے میرا چھوٹا نام جڑا سی منٹو سی دو مئی پارٹیشن دے نالانا تلق ہے تکرچ منٹو تے کس نے کیا نہیں سارے منٹو منٹو کہتے سی تے او سساغنال پھر اے دو نا جڑے نے سساغنب بنے چلو خیر ایتنا آدھا جڑا ہے نا پولٹیکس ایک پاسے رکھی دو جی گل جڑی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب دن آل میرا جڑا تلق ہے وہ آم تو اسی یہ کہل ہو کہ یہاں تے اسی انگریزی جن لو کہنے ہیں مارجنلائزڈ انسائیڈر او اندرلا شخص جڑا ہاشیدے پہ آئے جڑا کے قدی بھی او دی جڑی ترہی ہے پنجاب دی او اس ترہیدے بچا کے ایک مطبع بہت کارگر او دی انٹرونشن نہیں ہو سکتی او بہت ایک کارگر طریقے نال کیونکہ وہ باہر بیٹھا ہے لیکن ادھا نالی نال جڑی دوجی چیز چل دی ہے ہوگی ہے کہ انہوں اسی انگریزی کرنے ہیں انوالڈ ایک تے کیا کہ مطلب انوالڈ آوٹسائیڈر او بندہ جڑا کے انوالڈ ہے جڑا کے شامل ہے جڑا کے اس لائف دنال جڑا ہے اپنے آپ نو او دنال اپنی پشاند سنجی رکھ دا ہے لیکن ہے اوہ شیعت ہے اوہ مطلب انسائیڈر نہیں ہے اوہ اندر لا آدمی نہیں ہے اوہ بار لا آدمی ہے اور دوسری جڑی اوہ دے چھگی سگی اوہ سگی اوہم جڑی چیز سگی اوہ سگی مارجنلائزڈ انسائیڈر اوہ بندہ جڑا حاشیہ دے پہ آئے ایسا انسائیڈر یہ دو ہی چیزیں جڑی ہیں میرے تے مطلب ٹھیک بندی ہیں تو ٹکمیاں نے ایک طریقے نا جی میں اپنا اپنوں جڑا ہے اوہ دا ایک ایک برطاند پیش کرنا ہوگی تو برطاند دیتا ہے کہ میرا جنرل جڑا ہے اور شہر امرسار چند ہے ساڑا پینڈ پولر وہ میں کدھی پینڈ گیا نہیں اور میرے پیتا بھی میں نہیں میں نے یاد نہیں ہوں دا کہ اس پینڈ کدھی گئے ہونا اپنے کار 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 چھوڑی مطلب جندہ لگا تھے اوہ دے بعد میری دادی جڑی ہے اور میرے یہ جڑیاں دو پو آسی گیاں اوہ کدھی اس کارچ واپس نہیں گئی ہیں اوہ دی کی وجہ ہے میں کدھی جانان دی کوشش نہیں کیتی پر میرے کچھ کیاس نے وہ میں سانچے کر سکنا دیکھاں گے جی دیورنگر کورس اے جڑی اے جڑی دسکرشن اوہ دیش یہ کچھ گل نکلے بہرحال جڑی ہیں میری پہلی جڑی ہیں مڈلیاں یادہ نے امرسار دیا اوہ یادہ جڑی ہیں نے کئی قسم دیاں نے اکتے ہیں کہ دربار صاحب جنہوں ہر مندر صاحب اسی کنے ہیں اوہ ایک بہت ہی ایک سینٹرل ایک کیندری مہتب بہت دی جڑی اہمیت جڑی ہے بلکل مہتب توریدی اہمیت ہے اوہ دے اردگرد ایک بہت بڑا سنسار جڑا ہے او نا صرف رچیا گیا ہے پر اوہ سنسار جڑا ہے اوہ دی پوری دی پوری جڑی بیوند اوہ دی جڑی اوہ دی جڑی ہوند ہے اوہ دا جڑا ہے اوہ دی جڑی اوہ دی ادارت ہے میں سوچنا کہ جے اسنی شروع کریے پندر بھی سا دیتے ہو تے اسنی سن چودہ سو انہتر تو شروع کریے یہاں ہاں سن چو انہاں طریقے ہیں تے چودہ سو فورٹین سکسٹی نائن تے ساڑا جڑے پہلے گروہ نے ساڑے آدھ گروہ نے گروہ نانک صاحب گروہ نانک صاحب دی جڑا جڑا اوہ دا پرسونہ ہے اوہ دا جڑی شخصیت ہے اوہ دا بیکتت بھی جڑا ہے اوہ دا جڑا علامتی آنگ ہے اوہ ہے یاترہ آن تھک یاترہ آن اینڈنگ یاترہ اوہ دا مطلب تانوسیرہ نہیں ملتا این ہی زیادہ ہے لیکن اپنے ہی نزدیک دے ساتھی پائی مردانہ دنال اوہ یاترہ ہوا دا سلسلہ ہے جنہ ایک جڑا انہا ساتھی ہے پائی مردانہ اوہ مطلب صدیت عورتے سنگیت موسیقی دنال انبولڈ نے اوہ نا چونہ دی شمولیت ہے اوہ کسے سنگیت سنگیتک کرانے چونہ کسے موسیقی دے کرانے چونہ آن دیں یا نہیں آن دیں اس بارے زیادہ کل کوئی اتحاسک جڑی کوئی مطلب بیورے نہیں ملتے گروہ صاحب جڑے نے اوہ انسپائیرڈ شاعر بھی نے اوہ نا نے الہام بھی ہوتا ہے اور اوہ نا نو مطلب اوہ نا دی انسپیریشن جڑی ہے اوہ دے چونہیں اوہ نا دا سنگیت بھی جڑا ہے اوہ دے ہوتا ہے اوہ پیتا ہوتا ہے اے جڑی 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 اے جڑی یونٹ ہے کہ گروہ صاحب اور اوہ نا دا نزدیکی دوست ایک بندہ مسلمان ہیں اور ایک بندہ اپنی پیشان دیتا سبورچ اپنی پیشان دی جڑی کوخش چھو دنیا دی تمام ٹیپاغرفی جڑی ہے دنیا دا تمام تر آتل جڑا ہے اور دنیا دے وقت وقت کھتیاں چھو اور وقت وقت لوکاں نو ملک کے اوز پوردی پوری اپنی پیشان نو پھر مڑتوں انو اسٹیابلیسٹ کرنا ایک تا پیشان نو دیتی گئی جڑی کے انہا دے ماں پی اوز پیشان تو اڈ اپنی پیشان خود جڑی لبنا ایک کام جڑا ہے ایک گروہ نانک صاحب جڑے کار رہے ہیں تو دنالی انہا دے پائی مردانہ نکلے ایسا ڈی پہلے گروہ راندی جڑی ہے ایک منطب جنو کہلو کہ او نا دا ایک چندک پشان ہے کرونے ہیں کہ اگر اسکر یادتری دوڑے گروہ تاک کسی چاہتا ہے دوڑ جڑے جڑے نے او او ایک کمری چرہ بیٹھے او اور او نا دا پورا پورا جڑا کانسنٹریشن ہے اسکولرشپ دیتے ہیں اور اپنے ادھیا دیتے وہ ایک زبان نو تیار کار رہے نے ایک جڑے کہہ لہو کہ تسیل سٹرکچرڈ لیول دوتے وہ پنجابی زبان نو ایک سٹرکچرڈ لیول دوتے یعنی کہ او دی مطلب کی کندنے او دی لپی کی ہووے او دا ایلفہ بیٹس کی ہون بغیرہ بغیرہ او دے تیونا دا ہون اے بلکل جڑا ہے ایتو سامنے لوگ کے گروہ انگر دیو جی جڑے نے او گروہ نانک دیو جی دا آلٹری کو نے ایک انتھک یادری ہے دوسرا اپنے اندر دی جڑی ہے مطلب پوری دی پوری سکولرشپ نو لیا کے دن رات لگے نے ایک کلچرل پشان اور پوری دی پوری مطلب اس لوگائی دی جڑی کے نمی تریقے نال اپنے آپنوں رینیو کرن لی یا رین وینٹ کر لی اپنے اپنے نو مڈتوں جڑا ہے نا پھر سے اس آرن لی او گروہ نانک صاحب دے مگر جڑی ہے توری ہے او سے مطلب وڈی دی وڈی جنی زمین ہے او زمین جڑی کے سبی اچارک زمین ہے او زمین نو او دی سبی اچارک پاشادہ سٹرکشڑ روپ دینا شکل دینا اے ساڑی سیکنڈ گروہ رہاں دی جڑی ہے کانٹریبیوشن ہے او نا دی دین ہے تیسرے گروہ تو آنے ہیں تیسرے گروہ جڑے نے ہوئے اے جڑی ہون جڑی کمیونٹی جڑی ایک سنگت بن رہی ہے اور کافی ہاتھ تک بن چکی ہے او سنگت نو گروہ صاحب ایک دو موٹیویشن زندگی نے کہ اپنے اپنے اپنوں ایک آرثک ٹانچے دے صاحب نال بھی اپنے آفدہ تصور کرو اور اپنے اپنوں سیوہ یعنی جنہوں سے شیئرنگ کرنے ہیں اے دو کانسیپٹس جڑی ہیں اے دو جڑے نے مطلب بنیاد دی جڑے آنگ نے جڑے سے خسم دے اے بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں گروہ نالک صاحب تو لیکن اے جڑا اینا نو ایک ایک باری پھیر جو میں کال کہاں تیک سٹرکچرڈ روپ دے شکل دے ویچھے تیسرے گروہ جڑے نے دے رہے ہیں چوتھے گروہ صاحب جڑے نے وہ اپنے آپ پہلی باری شیئر دا تصور پیش کر دے نے جڑا شیئر دا تصور ہے او دے چہے کے مطلب ایک سروبر ہے سروبر دے بچکار ایک بہت ہی جنہوں کہہ لو کہ مطلب روحانی ایک ایک بریج ہے ایک مطلب پول جا جڑا کے اس بیلڈنگ تک جانتا ہے اور اس جڑی بیلڈنگ ہے وہ روحانی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ دا تصور کیتا جا رہا ہے اس بیلڈنگ نو اس سٹی دا تورا بنا جا رہا ہے اس ترے دے آش آلے دوالے اے ساریاں ایکٹیوٹیز جڑی ہیں اے سارے فنکشن جڑے نے اے ساریاں جڑے مطلب کام کرندیاں پر نالیاں نے اے نانوں ایک شکل دیتی جا رہی ہے جیدے بیچ پڑھائی لخائی بھی ہے یعنی جڑی جڑی گل کی تھی کہ پہلا بانی سگی بانی دے بعد پھر اسی سرکچر لینگویج آئی سرکچر لینگویج بعد ایک ارتھ ویبستہ جنہوں کے نئے آرتھک ٹانچا تے اکانومی دا جڑا مطلب تصور ہے تے جڑی سیوہ دا ٹانچا جڑا شیرنگ دا پورا 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 تے وہ دے بعد ایک سٹی دی کی جڑی 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 کلپنا وہ دی پوری دی پوری جڑا تصور اوہ سب کچھ ہوتے اردگیت جڑا ہے بھنیا جا رہے ہیں اور اوہ دے ویچ پہلی باری ٹیکسیشن دی ایک جڑی مثال بھی قائم کیتی جا رہی ہے جڑی کے دس وندہ ایک جڑا ہے جڑا ساڈے سکھیزم تے بڑا جڑا بڑا ہی اہم ایک جوز ہے ایک بہت بڑی وڈی جڑی کانسپٹ ہے ایک کانسپٹ ٹیکسیشن دی نہیں ہے یعنی اے نہیں ہے کہ تو کسی نے جڑا ہے کوئی ٹیکسٹ ہو پی آیا ہے تسی اے جڑی ڈونیشن کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا تو ٹھیک ہے آکے تھے لنگر شکو لیکن لنگر نو جو ٹھرو آؤٹ چڑھا ہے مطلب پورے سال دار سال پانچ سال جنہی دیر بھی ہے او چلان لی سرمایہ دی سرمایہ دی ضرورت ہے انو ان دی فصلہ دی ضرورت ہے ڈالان ضرورت ہے مسالیاں ضرورت ہے ایس کار چیز نو ایک سٹرکچرڈ روچ یہ دیکھیا جائے تو انو اپنا دس بند جڑا ہے اور شیئر کرنا پہ گا ایک پوائنٹ دے بعد جڑا ہے اے مطلب ایک ایسے چیز تو جڑا ہے پریشانی ہوں دیئے باردے بندیاں نو کہ اے پیسا کیوں کٹھا کر رہے ہیں پنجویں گروہ صاحب جڑے نے او ایسے چیز نو ایک سٹیپ خور اگل ہے او ایک اندھے نے کہ پنجاب دا جڑا تصور ہے او دے پول بار دے جڑے مطلب ایسے خطے دے یا ایسے جنو سب کانٹیننٹ کہلو ایس سب کانٹیننٹ دنال او پول بنا در آنڈا ہے بانی او زریعے نو ایک نمائی شکل دین لئی او اپنی سنگا دی ایک جڑی ہے ٹیم اور ٹیم تیار کر کے او نو اوس وقت جو ہندوستان سی اوس ہندوستان دے باقی واقعی سیاں چکال دے رہے ہیں اور انہوں نے کہن دینے کے جا کے تسی جڑی ہے شائری جڑی ہے جڑی کے الہام دی شائری ہے جڑی روحانی شائری ہے ایس گالتا فکر نہیں کرنا کہ وہ کس مذہبتوں آئی ہے او دی کاسٹ کی ہے اور او دا علاقہ کی او دے ڈائلیکٹس کی نے تسری شائری اکٹھی کرنی ہے تاکہ ایسی ایک کریٹیو کتاب ایک ایسی روحانی کتاب جڑی ہے او دا او دا تصبر ساڑی دماغ شگیا آلڑی ہمیشہ اگزیسٹ کرتا ہے اوست کتاب دی دے بچے اے سارے بندے کٹھے کیتے جان تاکی او ساڑی آن والی جنیاں بھی نسل آنے انہا لی ایک جنو کندے پوائنٹ گروہ گران صاحب ایسی صاحب نال دنیا دی پہلی کتاب ہے جس ویچ اس قسم دی کمپائیلیشن ہو رہی ہے یعنی ہندوستان دا سب تو پہلا تصور او دی کلچرل نمائندگی جو کوئی کر دی ہے کوئی روحانی کتاب تیو ساڑا گروہ گران صاحب نے ایک بڑی اپنے آپ چاہی جڑی ایک کمال دی چیز ہے کہ ایدچ اینی مطلب گال کیتی گئی کہ ساڑے اور اونا دے جڑے باقی جڑے تو سی بندے او دیچے کٹھے کیتے نے اونا ہر مدت سانج ہے کہ نہیں آئے بچارک سانج خیالان دی سانج ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک گال گی ہے کہ اسی اپنے آپ نو پہلی باری اس طرح دیکھ رہے ہیں جیدچ اسی سنگلر تو ملٹپل ہو گئے سکھیزم اے اوش وقت تصور جڑے پیش کر رہے ہیں کہ اسی سنگلر لی ملٹپل ہو یعنی میں کون ایس سوال ہے سوال ہے کہ میں کئی کتاباں دا یعنی کئی پاتھاں دا بھنیاں ہویا بڑیاں ہویا ایک مجسمہ میں اپنے آپ چھے اے کواں کے ساتھ میرے تو پہلوں کوئی دوسرا بندہ آئیدہ ہے ہی نہیں ایک ہو سکتا کہ ٹھیک ہو بھی ایک خاص مطلب ایک شکل چھے دیکھی جائے ایک نیرو سینس چھے ایک مطلب تنگ نظریہ دیکھا جائے گل ہو سکتا کہ ٹھیک ہو گئے ہو سکتا کہ میں بلکل نوکلہ ہوا لیکن میرے اندر کیڑے کیڑیاں کتاباں پیانے میرے اے جڑے اے جڑے اے جڑے جس طرح میرے ہاتھ چال رہے ہیں یا جڑی میں زبان بول رہے ہیں جس طریق کنال میں تو مخاطبہ میرے اندر کیڑے کیڑے پاٹ ستے پہنے اوستہ اندازہ میں نے خود نہیں گا سو میں سنگلر مدن کپال سنگھ ہاں لیکن میں ملٹی پلی سنگلر ہاں ملٹی پلی سنگلر یا انہوں اس طرح بھی کہہ سکتے تو سی کہ میں سنگلرلی ملٹی پلا ہوں ملٹی پلی سنگلر یا سنگلرلی ملٹی پل ایس چیز دی پہلی نمائندگی مطلب سے سارے ایدہ ہیں لیکن ایس چیز دی سب تو پہلی دارشنک فیلوسوفیکل جڑی ترجمانی چیتن توڑتے کیتی گئی اور او جڑا اوپر آ رہے ہیں اوہ شری گروڑن ساتھ ہے کہ اے جڑا پنجاب ہے یہ سنگلر تھے لیکن ہے ملٹی پل سنگلر ہے سانوے جانند دی کوشش کرنی ہے ان فیکٹ تو سی آج جے ایک غلب ملطب دوبارہ دیکھو چاہتی مارو پچھے مڑ کے تو انہوں میں سمجھ آئے گا کہ اداستیاں جڑیاں گرنانک ساتھ دیئے گیا جڑیاں قدی افغانستان قدی سلک روٹ قدی ایران قدی بغداد وال آلموسٹو دے ایج آف آم کی کندنے آ سینٹل ایشیا اور مطلب سانو مطلب پورا پتا نہیں ہے کی پتا ہے اور سینٹل ایشیا چھ بھی گئی ہو گئے یعنی آج دی تریقچر کچھ مطلب نشان دے ہیں اس گلدیاں ہو رہی ہیں کہ اوٹرکی والی بھی گئے تو ریور آکسس جڑا ہے آکسس دریا جڑا ہے اوہ دے آلی دوالی جڑی مطلب سبلیزیشن ہے جڑی سبیتا ہے اوہ دے نال اوہ نالا کس کسندہ جڑا ہے سمباد رہا ہے کس کسندہ ڈائیلوگ رہا ہے ڈائیلوگ بھی ایک پارٹ ہے یہاں جدو نکل دے نے مطلب پورا 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 ڈائیلوگ بھانگلہ دیش دیرائیں جڑا ہے نپال جن سمجھ لو کے ساؤت ڈائیلوگ باؤنٹری ہے وہ دی جڑی سرحد ہے وہ تھے آج بھی نانک شاہی ڈائیلوگ باؤنٹری ہے وہ مطلب پچھا جا سا تھا کہ نانک شاہی ڈائیلوگ باؤنٹری ہے وہ نہ دیا صد گوشتہ نال بھی جڑی ہیں کئی قسم دے سمباد ایک آلوکھری ہے کہ وہ سمباد کے بیچے ایک جڑی پوزیشن ہے جڑی کے بڑی فرم پوزیشن ہے ایک بڑی مطلب مطلب جنہوں کے اندر کہہ لو کہ وہ پختہ پوزیشن ہے اس پختہ پوزیشن تو ڈائیلوگ ہو رہے ہیں لیکن آئے نہیں ہے کہ وہ ڈائیلوگ چاہتا ہی ہر چیز میں ملکا رہی جاؤ گے وہ دوسرے بندے تھی گل سرنی جا رہی ہے اے جڑے پارٹ نے اس اٹھے اندر ایم بیڈڈ پارٹ نے اے پارٹ تو اٹھے اندروں کوئی کٹ کے نہیں لے کے جا سکتا ان فیکٹ سڑی جڑی میمری ہے جنہوں سے یاد کرنے ہیں اپنی جڑی سب یک سب یا چارک جڑی سڑی جڑی یاد ہے اس یاد دے اندر کئی قسم دے جڑی انہیں گنڈا نے کئی قسم دیاں نوٹس نے کئی 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 دیکھو شاہ سین اور آنے میں اس تو پہلوں میں تاں انہوں نے داستے ہیں کہ جی تسی بی بی صدی دا اپنا بڑا بڑا دانشور ہے روس دا جہاں کے بڑا نام بھی آیا مکھائیل باختن باختن دے جڑا ہے نا مطلب پولی فونک ٹیکس تھی جاتا سی گھل کرو یا کارنیوالس جڑا پورا ویشن آدھی گھل کرو اے ویشن کوئی ایک سینس نال تے انہوں نے ایک مطلب انہوں ایک انہوں ایک زبان دی انہوں ایک لیول تو تے اسیبلش کیتا ہو تو مطلب کانشیس لی لکھیا ہو دے پارے لیکن ایک دوسرے لیول سے دیکھا جائے تے ایدی پوری دی پوری آرٹیکلیشن جڑی ہے کرییٹیو اور لیوڈ آرٹیکلیشن یعنی جو ہنڈ آئی ہوئی آرٹیکلیشن ہے وہ تو گروہ ڈالک صاحب چاہ بلکل مطلب صاحب طورت نظر آن دی ہے ایسے چیز تا جڑا ہے ایک پیک ہے ایسے سوش دی پیک ہے اور شریف گروہ ڈالک صاحب ہے جڑا کے ساتھے پنجویں گروہ گروہ ڈالک جی نے جڑا ہے وہ جڑا ہے او دے بارے او دا تصور کیتا ہے اور اپنے ایک ٹیم بنائی ای بھی ٹیم بھرک ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ تیچ پورا دا پورا ایک مطلب ون اینڈ ملٹیپل پوری دی پوری جڑی کنسٹرکشن ہی ایک بڑی کمال بھی ہے ایک اور بہت سارے مطلب میں کئی باری سوچ کر رہاں ہوں کہ مطلب کمال ہے اس ساتھ نہ دیکھے جائے ایس کرسندی سوچ سکسٹین سینچری ویچھے شاہ سینجڑے نے وہ بھی کار رہے ہیں وہ کی کار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سالو سیج ہنڈال ہے سالو سیج ہنڈال ہے سالو میرا قیمتی سالو میرا قیمتی سلا کے گئیاں تریمتی سالو ٹایا پایا ٹنگنے گوانڈن آئی منگنے دتا کہی نہ جا کمال ہے مطلب تصور دیکھو دوسری اے اس سے جڑا ویشن جڑا اسی جدی گال کر رہے ہیں جدہ ایمبیڈڈ ویشن ہے ایسو ایمبیڈڈ ویشن جڑا کے شیئرنگ دا ویشن ہے جڑا گرنالتہ پر چلتا ہے مطلب انہوں تو پہلا بھی بندیاں نے کیا آئے گا لیکن اے جڑی کانشس لیول دیتی انہوں ایس طرح آرٹیکلیٹ کرنا ایک گرنالک صاحب نا شروع ہوند ہے جدہ کرت دا جڑا پورا دا پورا جڑا ہے اور جڑا ہے جڑا پورا دا پورا سنکلپ ہے اور نام دا جڑا سنکلپ ہے اے وہ تو شروع ہوندہ ہے لیکن سولمی صدیچ شاہ حسین صاحب ایک گال کہیں دینے کہ سالو میرا قیمتی ہون سالو ہے کی آج کالتے پنجاب چاہ سالو کوئی مطلب مطلب ازا پچالن نہیں ریا لیکن کوئی زمانہ سی جدہ ہو کہ سالو بکر رئیس بھونے 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 سا ڈیاں جڑی ہیں مطلب ماما ہے سالو جڑی ہیں بندیاں سی پھلکاری نہیں سالو سالو کوئی بہت زیادہ جنو کہہ لوں کہ ڈےکوریٹیو ڈیلیبوریٹ یعنی ڈے چھے کوئی زیادہ کشیدہ کاری جڑی نہیں ہوئی تھی وہ زیادہ کپڑا ہے وہ لال رانگ دا ہوں تا سی اور ماں آپ ڈیتی نو ویاد دی ٹائم اس کپڑ دی کیمت اے نہیں سی کہ تسی انہوں ہر روز پانے ہیں اس کپڑے دی قیمت آیا سی کہ تسی انہوں تیہ کر کے تیو وڑے وڑے ٹرنک جڑے تانوں ملدینے ویاد ہوتے جڑے کہ تانوں تڑے ماں پیو دیندینے بطور او زمانے جڑا ہوتا سی کہ تی جا رہی ہے تیرنوں جڑا ہے نا سمان دینے پا کرتا جڑا ہے تیتا نو ساڑے کرانچے مدل میں نو جب یاد ہے کہ وڑے وڑے ایلومینیم دے ٹرنک ہوں دے سی اور ٹرنک باندی رہن دے سی کہتا اور سال دے بیچ مطلب ایک قدی باری کھولے جان دے سی اور کھولے جان دے سی جدوں تو ایسی چھوٹے چھوٹے بچے دے سی چاروں پاس سے جڑا سی مدہ جڑا ہے نا آئی ویگ دے سی کہ ادھا اندر ہے کی ہے لیکن میں تانوں ایک عرض کر رہے ہیں کہ سانوں او سا ٹرنک دے اندر پوری خائنات نظر آن دی سی کیونکہ ادھا اندر ایسی ہیں نایاب چیزاں ہوتی ہیں سی جڑیاں کے عام فہم استعمال دیاں چیزاں نہیں گیا روز مرہا تھے استعمال دیاں چیزاں نہیں گیا اوہ چائنیز ٹی سیٹ پہ ہے ان میں نو یاد یاد ہونتا ہے کہ اوہ چائنیز ٹی سیٹ جڑا میری ماں نے رکھیا سی اوہ گلیچوں ایک آہ کہ لو کہ ایک وینڈر نکل رہے ہیں اور ہاک مارنا جا رہے ہیں اوہ دیکھو ٹی سیٹ ہے چائنیز ٹی سیٹ ہے بہت ہی مہین اور بہت ہی خوبصورت کام ہویا اور میری ماں نے بڑی مشکل نال پیسے پوچھے جنہے اوہ دین آلو ٹی سیٹ جڑا کھرید دیا لیکن اوہ استعمال نہیں کیتا انہوں اسے ٹرنکچ رکھیا کدھی کدھائیں جڑا کار چکو بہت ہی جنہوں کہنے عزت دے خابل بہت ہی وڈا کوئی دانش پر بندہ آئے یا کوئی بہت روحانی بھینگ آئے اوہ دو کپ باہر کڑے جاندہ سی میں نو آج بھی یاد ہے کہ اوہ دے بریم ہوندہ ہے اوہ دے ایک بری چپ ٹوٹ گیا میں کہنا کہ ایک کپ دے ٹوٹن دیتے انا افسوس کسی نو کسی کسی نو کچھ کیا نہیں یعنی چیز دے نال ایسی محبت نوی اپنے آپ کمال دی چیز سی آجتے ہوتا ہے کہ تسی چیز استعمال کرتے ہو تو سٹ دیتے ہو ختم اوہ دا استعمال دی عمر جڑی یہ پوری ہوئی نہیں دی تو پہلا سوٹ دیتے ہو جنہوں مارکس کن دیانا ہے کہ مشین جڑا ہے انہوں میکسرمم یوز ویلیو دے کرنا ہے تاکہ اپنی پوری دی پوری جڑی ہے اپنی یوز ویلیو پیڈیوز کر کے ختم ہو جائے نکارہ ہو جائے اس سے طرح جڑا کیاپٹل سسٹم جڑا ہے وہ مشین دنال کام کرتا ہے اسے طرح اپنے مزدور کام کرتا ہے اوہ دے چھے جڑی پیڈیوز ہے اور صرف جڑی ہے جڑی سرپلس ویلیو کم مطلب جڑی ایڈیشنل جڑی مطلب جڑا فائدہ جڑا پیڈیوز ہونتا ہے وہ دا کامو کر دیئے ہونو جدہوں اسی اوہ چیز دیکھنا تاہی بیکھنا کہ ایک کمال ہے یا رہے تے مطلب ایک عائنات ایک یونیورس اے برحمانکتے کچھ الگی ہے جڑے تارے سی دیکھنے سویرے چھاتے تو سو کے اوپر منجے ڈا کے تروں کا دے کے گھرم چھتاں دے ہوتے ایسی بسترے ڈانے ڈا کے تو اوپر جڑا ایسی بے جانا ہوتے لے ٹکے جڑا ساڈیاں ماسٹیاں ساڈا سنا رہی ہیں کانیاں اسی دیکھ رہے ہیں تاریاں چھے کانی کدھی ختم ہوندی نہیں آتے بچ کاریس ہو جانا سو رہے اٹھنا تے گروہ مطلب گروہ کا تو جڑا ہے نا او کی تندیو آدھ آ رہی ہے دروار صاحب توں کار بلکل لا کے سی بلکل لا کے سی مانا سنگھ چاک چھے سی مانا سنگھ گلی نمبر وان چا سی رہے اندھے سی جڑا کے جلیاں والے واقت ہوں تقریباً سمجھ لو کہ مسائی پنجاک یارتے سی گا یعنی پیدل چلو تے دا جنو ڈائیگنال سی ترو تو سی ہوتے کوئی دو کمنٹ چی بھی دو بھی نیمنٹ لگ دے تو اسی سے پہنچ گئے دروار ساتھ دوجہ پاس سے سی تر تے او در تسی جڑا ہے پہنچنے تقریباً تین ساڑے تین میکسیمم ہاتھ تو ہاتھ چار منٹ لگ دے سکتے چھتے تو ستے جڑا پورا پورا دوریاں ایک ختم ہو جاندیاں سی اور تا نو جڑا ہے سوری سوری او سن آئی دے گیا ہون تا دے پاس لڑی دو پارٹ سنے یا تین پارٹ نے ایک کو پارٹ ہے جڑا راتی تو ہی کانی کانی جڑی سندہ سندہ ستے ہو دوسرا او ایک جڑا ہے مجسمہ ہے کہ تسی لکھو خات جڑے تارے اوپر دیکھ رہے ہو ہون تا ڈی تسی جڑتا ڈی جڑی جڑی پوری پوری اٹینشن ہے چل رہی ہے ایک تکانی سن رہی ہے ان میں نو آج بھی یاد ہے کہ مارسیاں نے بڑا مطلب ایسا اچار خد ہے جڑی 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 سمیل ہے اوہ کئی کئی دن تک نی جاندی پر نجھنا مرجی تسی اپنے جانت ساف کر رہی ہے اوہ تانو سنا رہی ہیں تانو چار دی جڑی سمیل بھی آ رہی ہے تانو دارے بھی نظر آ رہے ہیں تسی لال بادشاہ دی کانی سندھ رہے ویسے ایک ساپدی جنو ایک جڑی راج کماریاں کسے دوسری محبت ہو گئی ہے اور مطلب آدمی بننا لوچتا ہے اور بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح ترکے نال وہ سپتوں جڑی آدمی بن جائے سویر سویر ہے تو انو جڑی ہے جڑی ہے گربانی دی پہلے بڑے جینٹل نوٹس جڑے سنائی دے رہے ہیں کس نے لائے راگ جڑا ہے لالتیاں راگ توڑی جڑی لائی ہے یا ایدھر جڑا تھوڑے جلیاں آلے باغ ہے جلیاں بھالے باغ چھو تو انو جڑا ہے ڈائر دے سے سنائی جان دینے وہ تھے پگت سنگتہ کس سے سنائی جانتا ہے بغیرہ بغیرہ جدو کہندہ ہے کہ سالو پایا چنگنے کہ میں ٹرنک چو کٹیا ہے ان میں جڑا ہے بار تو پیٹ پانا ہے کیونکہ ان میں انہیں چیز تو میں کٹیا نہیں سالو پایا چنگنے گوانڈن آئی منگنے گوانڈن نے دیکھے آنے کہ یا رہے انہا سونہ سالو پایا کڑی تھا انہیں کہا تو میں نو دے دے تو دے سمال کر دی نہیں اور دے اگلے بڑی کمال ہے دیتا کہیں نہ جا انہوں دو تری کنال انٹرپلٹ کیتا ہے لوکانے کچھ نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے نا دوسرا ہے کہ میرے کلو نا نہیں نہیں کہی گئی میں دے دیتا اے جڑی یہ نا اے نو کندے نے پیور ایکسینج بیلیو جے تسی میلی ناوش کی دی کتاب پڑھو جڑی انہیں کیولا رنگز تکی تھی جڑے انہیں آسٹریلیا دے کول نیو پاپیا گینی دے جڑے انترپولوجی دے جڑے کام میں ہیں وہ دے جو بورٹ پیپل انہوں کیولا رنگ کندہ ہو اوہ دے جو ایک گیفٹ ہم دی ہے جڑے کہ کشتیاں تسوار بندے سمندر گئے ہیں اور کئی بندے نکلے ہیں وہ دور دور نے پڑے ہونے اے ہے کہ اسی اپنا انسانی تچ اپنا انسانی جڑا ہے تچ جڑا ہے اوہ کنفرم انہوں افرم کرنا ہے اسی مچھیاں دی تلاش تے نکلے ہیں اوہ ساڑھی جڑی ہے جڑی جنہوں کہہ لوگا روزی روٹ کی دا معاملہ ہے لیکن اسی انہوں نے بندے نال بھی اپنا جڑی سانج پانی ہے جڑے کے گینے ساڑتو بکھ رہے ہیں اوہ اسی نہیں گئے اوہ کوئی کسے ہور محلے تو ہوں کسے ہور گلی تو ہوں کسے ہور میں بھی چھوٹرے جا کسوے تو ہوتھے سمندر چھوٹرے نے ایک گفٹ ہے انہوں کو اوہ گفٹ دی کوئی یوز ویلیو نہیں ہے اوہ گفٹ بورڈ چلی جا رہی ہے بچ چلی جا رہی ہے تو انہوں بورڈ ملی کوئی نہ ہی اوہ بورڈ والے انہوں نے گفٹ دیتی انہوں نے بڑے ستکارنال انہوں نے گفٹ جڑی ہے ایکسپٹ کیتی انہوں نے انہوں سویکار کیتا اوہ بورڈ اگے ایک دوسری بورڈ نو لب دی لب دی یا مل دی انہوں اوہ گفٹ انہوں دے دن دیئے اوہ پھر گفٹ تیسری بورڈ کسے انہوں جا کے مل دیئے چوتھی پنجبی ایدہ اوہ پورا سرکل پورا ہوں گے ایک دن اوہی گفٹ تڑکل واپس آ جاتی ہے انہوں نے گفٹ تڑک لڑا واپس آنا ہے ای اپنے آپ چھو ایدہ اجیب جا مہتب ہے ایدی اجیب اہمیت ہے ایدی اہمیت یہ ہے کہ اوہ گفٹ ایس سارے جڑا بانڈ ہے نو کر کے اوہ دی جڑی پوری دی پوری اوہ دی جڑی اوہ دی جڑی اوہ دی جڑی اوہ دی جڑی او детہ انہ کا اوہ دکھ ہور دھ اور گیا اوہ دے جڑے اردھ نے آہ کچھ ہور دے اور گیا جو تو کہندہ ہے کہ دتا کہی نہ جا وہ تو بہت پر سوچ دی ہے وہ کی سوچ دی ہے وہ کہندی ہے سالو ترکش میر دا کوئی آیا برفان چیر دا جانا کر کے راہ کہ یار یہ سالو میری ماں نے جڑا ہے یہ تاگہ جڑا ہے یہ تاگہ ہے تو کشمیر تو آئی سی اور ابھی کشمیر تو نہیں ترکش میر دا یعنی اوہ دی جڑی ہے اوہ دے جڑا مطلب کے اندر ہے وہ تو تا رہے تاگہ ترے سی اوہ دا جڑا پورا ترہ ہے وہ تو ترے سی اور وہ بڑی محنت کر کے تے میری ماں کو پہنچر سی کیوں کیوں کہ اندر ہے آیا برفان چیر دا جانا کر کے راہ یعنی کیوں وہ بلکل جڑا ہے ڈٹیا ہے کہ برف چیر دا چیر کے پاہنے کیوں نہ نکلنا پہے اوہ ایک عورت ہے اوہ اپنی بیٹی لئی سالو بنا رہی ہے میں آتا کہ پہنچنا ہے مطلب کمال ہے ایک مطلب حد کسند ہے جڑا تاگیدہ چلنا ہے ایک مال ہے گروہ ڈٹیا ہے کوئی بنگال تو آ رہے ہے کوئی بیہار تو آ رہے ہے کوئی سینٹرل انڈیا تو آ رہے ہے کوئی گجرات تو آ رہے ہے کوئی مہاراشتہ تو آ رہے ہے تو تاکہ رامانند ڈٹیا ہے کوئی پنجاب تو آ رہے ہے مطلب انتہا ہے اے جڑے تاگیدہ اے ملکے ایک بہت وڈے کپڑے دا سبی اچارک جڑا ہے جنہوں شال کہلو سبی اچارک چادر دا تصور پیش کر رہے ہیں اے صاحب نہ دیکھیا جائے تے گروہ گروہ ران صاحب لاسانی روحانی بک کتاب تے ہی ہے پہ دیتے کوئی شاکی نہیں ہے لیکن نالی نال اوڈا چڑھا سیاسی مطلب سمجھنے دی ضرورت ہے ایک میسیج ہے اے میسیج ہے کہ کٹھے ہو جاؤ کریٹیو لی اکٹھے ہو جاؤ میوزکلی اکٹھے ہو جاؤ پوئیٹیکلی اکٹھے ہو جاؤ اے تاگید جڑ جڑ کے اے چادر بننی ہے اوہ جو تو کہنے دا ہے کہ اے سالو تور کشمیر دا کوئی آیا برمہ چیز دا جانا کر کے رہا سالو تور گجرات دا کوئی میں پہو پہلی رات دا ستی شوگ اللہ سالو تور ملتان دا کوئی رب دلاندیاں جانتا مطلب اکمال ہونڈے یہ ہے کہ سالو تور ملتان دا کوئی رب دلاندیاں جانتا اگلی لائن شاید سیکھئے کہ راب دلاندیاں جانتا کس پہ آکھاں جا سالو میرا حال دا کوئی مہرن نہیں ہو حال دا نہیں ایتھے آن دی کس پہ آکھاں جا ایک کرتے کرتے شاہ وزانیک بڑی کمال دی گال کرتا ہے جڑے کے انکلوڈیڈ نہیں ہیں جڑے کے میں جب گلک شروع کیتی سی کہ او انسائیڈر نے جڑے کے حاشی تے پہنے او اندر لی خلق او اندر لا عوام جڑا کے جڑا مارجن تے پہ آئے او دوبارہ کی کہندہ ہے کہ سالو پوچھن جوڑیاں کوئی خوشی رابدہ لوڑیاں ہور نہ کیتا جاؤ ایک عرد کر دے ہو کہندے نے کہ سالو تسا سب میں سالو والگیاں تسا ایک برکھ دیاں ڈالیاں تدھ جہاں کوئی نہ مطلب اے لائن اے پورا جڑا ہے اے متتپائی کہلو اے حادی ہے مطلب تسا سب میں سالو والگیاں تسا ایک برکھ دیاں ڈالیاں تدھ جہاں کوئی نہ تو دوبارد ایک مسلمان صوفی شائر جنہیں تمام زندگی شائری اپنی شیئر کر دے چلے اے بھی ایک پرانی جڑی ہے پرتھا ہے کہ ہر چیز اپنے نات نہیں کہنی یعنی جدوں میں تا بیویں صدیدہ جڑا روسی فلوسفر جڑا ہویا ہے کلچرل فلوسفر جڑا ہے کلچرل تھیریس جڑا ہے مکھائیل آم 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 اے دی جیدی گال کی تیسی ہونے میں آم باقت ان دی او بھی اپنا کافی سارا کام اپنے دوستان دینا ماتے کر کے کیا ہے تی مادھو لال شاہ حسین جڑا پورا پورا جڑا کامبینیشن ہے یہ غزب ہے تی ایتھے آکے جڑا شاہ حسین جڑے گال کر دینے تو پیدے ہے کہ سالو میرا اونیندہ ہون اونیندہ نو تسی دو ترہ نال جڑا انٹرپلیٹ کر سکتی کو یہ جڑا میرا سالو ہے یہاں تے اون دہ بنے ہیں تی جاں یہ انہوں نید جڑی ہے اون دہ بنے ہون نال او سوکیاں دے نال جاکے رالتے ہیں تے نید چڑی ہون دے نال او جاکے اپنے پورا دہ پورا ایک جڑا ہے ڈریم ورلز دے نال جڑا جاکے رالتے ہیں او دہ سپنا او دہ الٹیمٹ جڑا ہے گول کر سپنا پورا دہ سالو میرا اونیندہ کوئی شام برندہ وان سونیندہ جانہ بکڑے رہا میں دلتے رسطے ترپی ہیں لیکن وہ انہوں نے رسطہ جڑا ہے کریےٹیب لی وہ بہت زیادہ جڑا ہے مطبع ایکسائٹنگ لگتا ہے انہوں نے دلتے دلتے نہیں رسطہ نمانتا سالو دا رنگ جاونا مڑ پھیر نہ جاگتے آبنا یہ سالو دا رنگ اڑ جانا ہے مل کے کٹھے ترندہ بیلا ہونے سالو دا رنگ جاونا مڑ پھیر نہ جاگتے آبنا چلے کو مکمہ یعنی جڑا کارنبل ہے او دا پورا پورا تصبر جڑا بانڈنگ ہے یہ سوپیزم دے جڑی جڑی چیز ہے جڑا کہ بہت مہتب ہے میرے سالنا جیدی بہت اہمیت ہے تین خیزہ کہلو ایک تے رب جنہوں سے انپیزیبل جڑا فورس کہنے ہیں ایک عشق دی جڑی نو دی کانسپٹ ہے اور تیسری جڑی چیز ہے وہ ہے گا ہے اوہ پوسیبیلیٹی جتھے تسی پیور دوستی دیو پر آتلتے اترتے ہو بانڈنگ جنہوں سے کہنے ہاں گزیج اے تین چیزہ بڑیاں ایمپورٹنٹ ہیں جدہوں کارنبل تی گال کرتا ہے باختن اور جدہوں گال کرتا ہے چلے کو مکمہ سالو دا رنگ جاونا مڑ پھیر نہ جگتے آبنا اوہ دو اے جڑی تصور ہے ایک کارنبل دا اور اوہ دے چڑھا ہے پارٹسپیٹیو جنہوں بلکل انکلوسیو اندر اپنے آپ چے انکلوڈ کیتیاں ہیں اے جڑی ہے بیمی سادی چی ایک جڑی ساڑھا جڑھا فیلوسفی ہے اوہ دا ایک علامتی آنگ ہے اوہ دا ایک علامتی یونٹ ہے یعنی جدہ تسی لیبیناس دا کام پڑھ دے ہو بینگ این ادھر تھا تے اوہ ایک گالک اندہ ہے اوہ ایک گالک اندہ ہے کہ جڑھا ادھر ہے اوہ دی جڑی سینکٹریٹی ہے اوہ ان وائلبل ہے اوہ نوہ وائلیٹ نہیں کیتا جا سکتا اوہ اتھوں سی ایک گالک اندہ ہے کہ جڑی کوئگزسٹنس جنہوں سی کندہ ہے جڑی ویسٹوں جڑی گالک آ رہا ہے سی ربی ادھن کوئگزسٹنس دا مطلب اہی ہے جڑھا کسی پہلا سنگلرلی ملٹیپل اور ملٹیپلی سنگلرلی گال جڑی سی کیتی ہے مطلب اے ہے کہ کوئگزسٹنس دا مطلب ہے کہ میں تاڑے نیکس بیٹھا ہوں تاڑے بلکل نال بیٹھا ہوں لیکن تاڑے میرے بچ کار جڑا ہے ایک پلاس دا سائن نہیں دوسری اور میں کمپاؤنڈ سینٹنس نہیں ساڑی واق بانتر جڑی ہے اتینالی بنی ساڑی واق بانتر ہے کہ دو سینٹنس ایک تے بچھ ایک میں کوئی ہیں اسی کامپلیکس سینٹنس کارنیبل دی جڑی سینٹس ہے انوائیلبل ادھر دی جڑی سینٹس ہے یعنی لیویناس ایس طریقے نال کہندہ ہے کہ تسی ایک کوئی ٹائم تے دو چیزاؤں یعنی تسی نو میڈ ہو نو میڈ جنہوں سی پنجابی چپری باز کرنی ہے جنہوں سی پنجابی چپری باز کرنی ہے جنہوں سی صوفی زمدے بچے لا مکان کرنی ہے جنہوں بابا نانک صاحب دی اسی جڑی ہے جرنیز دے بچے اداسیاں دے شکل چے جاننے ہیں اوہی جڑی چیز ہے اوہ ایک پاسے مطلب اوہ دی شکل جڑی ٹپری واسدہ جڑا 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 ہے دوسرے پاسے اوہی نو میڈ جڑا ہے اوہ دا بلکل اُلٹ مون ایڈ مون ایڈ دا مطلب ہے کہ تسی اوسکارچ بیٹھے ہو جیدی کوئی باری نہیں ہے جیدہ کوئی دروازہ نہیں ہے تسی از اندر بیٹھے ہو اور تسی بلکل اکلے ہو یعنی تسی بہت سارے بھی ہو تو تسی بہت کلے بھی ہو اے جڑی ہے بابا نانک دا خیرچ کہنا کہ بھئی ہون میں یاترہ جڑی بہت کر لی ہون میں کھیتی کرنی ہے ہون میں اندر جڑا ہے اپنے اندر جڑے خلل نے اوہ نال نجھٹنا ہے اے جڑا ہے ملٹپل بینگ جس طرح کبیر صاحب کہندے نے نوں ایس شکل جو کہندے نے کہ اوہ انہوں نے اگاہ کہ جگن جگن ہم جوگی کہ اسی جگنت آئی جوگی ہیں آئے نہ جائے مٹے نہ کب ہوں شبد اناہت بھوگی اوہ تو جو ایک انہوں نے سٹینزا آندھا ہے ایک جڑا ہے اوہ اگاہ ہے کہ سب ہی ٹھوڑ جماعت ہماری سب ہی ٹھوڑ پر ملا ہر پاس ساڑی جماعت ہر پاس ساڑے ملا ہے ہم سب مائے اسی سب دے اندر ہیں سب ہم مائے سارے ساڑے اندر ہیں لیکن تو بعد ایک گل گل گدہ کمال ہے ہم ہیں بہوری اکیلا اے جڑی اپنے آپ چڑی چیز ہے اے غزب ہے اے اوہی چیز ہے جڑی بابا بلشاہ جڑے نے پہلا بات چکیں دیں کہ چودہ تبقین سیر ساڑا کتے نہ ہندہ قید میں بے قید میں بے قید نہ روگی نہ بے اے جڑا نگیشن چا اپنی آئیڈنٹلٹی نو سامنے رکھنا اے مطلب تسی اربد نربد تندھو کارا دیکھ لو گرنانک صاحب دا ہے نا بسمات ملٹیپلسٹی دا ایک جڑا ہے نا ایک عجیب بڑا ہی وسی تصور ہے اربد نربد دیکھ لو نگیشن دے بیچے اپنے آپ نو آئیڈنٹلٹی دے انہوں انہیں داستے کے میں کی ہیں اے تانوے تصنگے کے میں کی نہیں ہیں میں کی کدھی بھی نہیں ہوا گا کچھ بھی ہو جائے اے جڑی ایک مطلب ایک جنہوں کہہ لو کہ ایک بیسک جڑی علامتی جڑی شکل ہے صوفیاں دی پختان دی گروہاں دی رومی اس طرح گالہ کرنا نہیں تو کہندہ ہے کہ تدبیر مسلمانان کی من خد رو نمی دانم نا ترسا نا یہودم من نا گبرم نا مسلمانم کہ تسی اپنے آپ نے سمجھ جاتا تسی کون ہوں پر میں بڑی کوشش کیتی بننے نہیں سمجھا کہ میں کون ہوں بھلا کی جانا میں کون ہوں اٹھاروین صدی چوہے ہی کہندہ نے کہ میں بڑا سوچیا یار میں جو جو نہیں ہیں میں کرسچن نہیں ہیں میں زوریسٹرین نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں ہیں میں مطلب ویس تو بھی نہیں آتے میں ایس تو بھی نہیں ہیں میں باروں بھی نہیں ہیں میں اندروں بھی نہیں ہیں مطلب اے جڑا نگیشن سے چلنا ہے یہ تو کمال ہے نگیشن سے بھلا کی جانا میں کون نام ہے اندر ویچ کتاباں اے جڑا پورا پورا جڑا ہے نام ہے ویچ نام ہے مندر کی بھلا کی جانا میں کون سارا نگیشن دے پورا پوری ایک لسٹ ہے جڑی کے بالکل رومی والا جڑا کام ہے اے جڑا ملٹیپل سٹی نو سلیبریٹ کرتے ہوئے چلنے دا جڑا طریقہ ہے اے ساب تو پہلا میں اپنے جنم دے تائم دیتے اور اسے کئی سال تک اے میں پنجاب تو سکھیا ہے اے میری پہلی جڑی ہے پنجاب دا میرے تے سب تو وڈا جڑا اثر ہے وہ ایس ملٹیپل سٹی نو ایس آم آم انہوں میں نو پنجابی نہیں پتا کی ملٹیپل سٹی نو کی کندے نے اس ملٹیپل سٹی تو سنگلر بڑھن دی جڑی یہ نا ایک 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 ویونت ہے اے ایس دا جڑی انسپریشن ساری ساری اوٹھو آنی ہے یعنی مطلب اے انہوں میں خور کسی تریقے نال ایفیکٹیو لی میں بیان نہیں کر سکتا انہوں کینٹا ہو گیا ہے تو اسی دستوں جے کوئی سوال لگی رہے ہیں تو میں اگے چلنا اچھا میں کھڑا ہاں جی اسی ہی تھوڑے تو تھوڑا جا میں دوجہ پاسے آنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی میری زندگی چیے تین شہر جہاں امپورٹنٹ لیں انہا دا مہتب ہے انہا دی اہمیت ہے ایک امرسر جتھے میری پیدائش ہے جتھے میں بار بار جاندہ رہے ہیں اور جتھے میرا آج بھی نانکہ کر رہے ہیں ہونو دربار شاہدے لگے نہیں ہیں کیونکہ جدھوں چرا سیدھا پورا ہویا سکھا تو دربار شاہدے لگے جنابی سے گایا اور پورا پورا انہاں تا دیتے سکے سارے کار انہاں انہوں نے باہر شہر دے مطلب جڑے کسی کے زیادہ جڑے مہنگیاں مہنگیاں کالنیاں اتھے جڑا انہوں نے انہوں نے سیٹل کیتا سکا دو جی سٹی جڑی ہے میری زندگی چھو جڑا جڑا بہت مہتب ہے وہ دلی ہے تیسرا جڑا ہے چھوٹا سٹی نہیں ہے وہ کسبہ ہے جڑا جڑا مہتب ہے اس کار کے ہے کہ گرمی دن چھوٹی ہیں چھو میرے پتا پورے پروانو لے کے دو مینے لیے تو شفٹو جندے سے پڑا ناسی ڈالوزی وہ پنجاب دا ہی چھوٹا سیل سٹیشن سی بات چھو ہم آ چل جا گیا پنجابی صبح پنندباد اسی تقریباً جنگل چھو نکل دی ہوئی ہوا ہوا نو سننا اور ہوا جدو پورے جنگل چھو ہوا جڑی چل دی ہے اس ہوا دی جڑی ساؤنڈ ہے او دی جڑی او دی تو نہیں ہے او او ایک جادوی اثر ہے او نو بیان کر سکنا لفظان چھو بڑا اوکھا ہے او میوزیکل بھی ہے او دی اندر موزیکل بھی پر ہے او جنگل جسی جا کے رہنے سی کے مطبع کر لینے سستا جائے پاپا جی کو لینے پیسانی سی کے بہت بڑے کار چھو بڑا شہر دے بلکل سینٹر چکار لینے سکتے ہیں جنگل چھو جا کے رہنے او تھے سمجھ لو کہ چھوٹا جا کار لینے نا کٹی آئی کہہ لو او تھے رہنے تے اسی او سسابنال نیچر دے بہت کون ہو جانتے سی بہت ہی نیڑے نزدیک انا کہ کئی باری جڑے پالو آ لینے راتی تے انہیں دروازے تے آکے لکڑی جے دروازے تے اپنے نو جڑے نے کھرچنے تے میری ماں جڑے نا ایک دم بڑا ڈر لگتا تے میرے پاپا جی جا کے پھر نا او تھے او ننو اتھو پا جانتے او جان پاچ دے نہیں سی ہو او تھے او تھے کھڑے رہنے تے دروازہ تے کھول رہنے تا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ دروازہ کھول ہو تے پھر ہو پھر تے مطلب کوئی بچے گئی نہیں تے آم کدھی کئی باری او تھے جڑے بڑے بڑے جڑے ہیرنوں دے نے وہ آکے کھڑے ہو جائے نا اڈھول بلکل ادھا لگے کہ ہیرن ہے ہی نہیں ہے ایک اس نے جڑا ہے نا وہ کی کندے نے سکلپچر ایک جڑا ہے کھڑا کر دیتا ہے کدھی تو اندھا چھے پورا پورا جنگل گائب ہو جانا کدھی پھر بار دیاں ٹی سیاں نکل آنیاں مطلب وہ او دیچ پاپا جی شاعری بھی بڑی ہوئی او دے ساڑا جڑا ہے موڈلا جڑی ہے ایک نیچر نو جڑی ہے قدرت نو اپنے اندر جڑی ہے مطلب سموہت کرنا اپنے اندر پورا پا لینا وہ دا بھی ایک جڑا ہے وہ تی بیرسی فلمہ بے کھڑی ہیں شروع بیتنی حالانکہ فلمہ دا جڑا ہے جدو امبر سار سے گے او دوں وہ تی سند میں دے سی گے جنرل نام سے گے شالی مار تے کی کندنے شیراز شیراز نہیں سی شالی مار سے گا تے ایک سگا ایک نشات ایک سگا پھر اے اے جڑے سگے اے اردود نام سے گے کچھ سنسکرٹ ٹائپ نام سے گے جدہ کے چطرہ جدہ پرکاش جدہ اے اے دہ دے کچھ انگریزی نام بھی سکے جدہ سٹی لائٹ جدہ نیو رائل ٹو ڈا میں سوچنا کہ وہ جڑا اے جڑے تین قسم دے نا نے اے تین قسم دے نا رپریزنٹ کر دے نے اے درسان دے نے دخان دے نے کہ او دے پاس دے بیچ سنسکرٹ بھی پہی ہے او دے پاس دے بیچ اردو بھی پہی ہے یا پرشن بھی پہی ہے او دے پاس دے بیچ ایک پورا کلونیل پاسٹ بھی گیا ہے ارسی ہوتھے بیٹھ کے فیلمہ بیگتے ہیں اوہ فیلمہ بیگتے ہیں دو کام ہوں دے سانوں فیلمہ بکنی ہیں تے نالی اسی جو تو پیدل جانا تے پیدل جانا تے اتے جڑے جڑے ہوں دے سی نے اسی انہوں پور پیکن دے سی پتہ نہیں اوہ مدب جنہوں اسی بیسمنٹ کنے ہیں وہ بیسمنٹ آدے اوپر جھاڑے لگیاں دے سی انہوں چاہ دی بڑی خوشبوب آنی ہم نسانو سمجھیںن آئے کہ چاہ پتی پیر پران پتہ لگا کچھ بہار جڑا ہے یہ تو بڑا بہت پارنگ سے باتبہ ٹریڈنگ سینٹر ہے بہت 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 سینٹر ہے جانتا سکھا پاپڑ بڑیاں دے بارے کس نے دسیا کے اے تے جدو گروہ صاحب نے امبر سارتی ستھاپنا کی تھی ہے انہاں نے پنجاب دا جڑا اپنے شہر دارا جڑا مطلب بن جائے انہوں سمالن لئی گجرات تو بپاری بلائے بپاری جڑے نے سیٹل ہوئے اور لون منڈی دا پورا پورا علاقہ ہے جڑا کھتری روڑیاں دا لاکھا ہے وہ کھتری روڑیاں دی روڑیاں دی جڑے تسید جو کاسٹ رکٹر سے جاؤ گے تو دیکھو گے کہ انہوں نے کاسٹ رکٹر ہے اور دو قسم دے بندے نے ایک کو لال چھوڑے والے نے چٹے چھوڑے والے چھوڑے والے وہ بندے نے سینٹری لیشیا تو آئے نہیں چٹے چھوڑے والے وہ بندے نے جو گجرات پھلوں آئے اسے کر کے ساڑھیاں انہیں ساریاں جڑے جڑے کاسٹ رکٹرز نے او نا ملتے نے میتا ہے جدہاں جدہاں مونگا ہے مونگیا ہے مونگا ہے پہٹ پہٹیا ہے اسے طرح سچدیو ہے اسے طرح بکشی ہے کئی قسم دے چاڑے کا سٹرکچر جڑے پٹی ہے انہوں نے ملتے ہیں جب دو جو جب آج بندے آئے نا دوسرے قسم دے نے انہوں نے بچ میں بھی دوسرے مطلب کتیاں دے جڑے نظر آتے دیں سو اے پامے ارسی آج سانوں پنجاب جڑی ہے حالا میں ویسے تسی آج بھی طریق بھی جاؤ ہو تھے وہ تھا پنجاب دیس عمر سردہ خاص طورتے پاشا بے گیانے کجے تسی ہوتا دیان کرو پتہ لگے گا کہ جڑی لون منڈی دی پنجابی ہے تے لون منڈی تے بار دی جڑی پنجابی ہے او نا دے آپس جڑے نے کس قسم دے او نا دے تھوڑے تھوڑے جڑی شفٹ نے تے جیتو سی بلکل بار جڑا دیاہات ہے امبر سردہ چاہ جائے تو ان پتہ لگے گا کہ دیاہات دی پنجابی بلکل علاق ہے شہری پنجابی دو قسم دی لون منڈی دی علاق ہے بار دے جڑے بندے آئینے انہوں دی علاق ہے جڑی امبر سردہ دروار صاحب دے علاق ہے جڑی 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 علاق ہے شیدہ امبر سردہ تے باقی جنہیں بھی گرتوارے نہ دے جڑی تو سی چلے جاؤ کی اندھے نے اپنا حال بزار حال بزار دی پنجابی لگ گئے اے جڑیاں آٹھے جڑیاں چیزہ نے انہوں سمجھ نیسے ہوں دی کی ہے کی ہے ہولی ہولی پتا لگنا شروع ہے کہ اے تے لور جتوں کے میرے پتا جدہ تلک ہے اے جڑیاں دو شہر نے اے بڑے بڑے ٹریڈنگ سینٹر سے گئے اور اونا ٹریڈنگ سینٹر دی ملٹیپلسٹی سام سمجھانی شروع ہے اسے کر کے انہوں کلچرل جڑی وائبرانسی ہے وہ سمجھ آنی شروع ہے کیوں وہ ایڈیوکیشن دینے بڑے سینٹر بنے کیوں اور چیزہ سی انہوں نے ساٹھتے خاص سے اثر کیتے ریڈیو سنتے رہے نا ریڈیو سنتے سی باہر سٹیشن سنتے سی وہ دے چھے جڑیاں ویوز آن دیا سی وہ کدھی ڈوب جانی ہے کدھی اوپر ہو جانی ہے ادنا چالتے سکے لیکن سانو بچپن تو ہی تری تعلیم اہی سی کہ تسی ہار کسندہ میزک سنو او سی سنتے سی تے ریڈیو پاکستان اور سکھاتے سنتے سی کئی کسندیاں سنتے سی کہ حمدہ جس طرح بچیاں لی جڑی جڑی ہم دی نا ساڑے سکول نا چا پرارتنا سویب دی او نا چا میں نو آجے بھی یاد ہے کہ بچیاں دے پروگرام چا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اللہمہ اقبال اور اندھی جڑی سنا یہاں دی سی او دی ٹیون میں نو آج تک یاد ہے تے او آم او تیون نہیں جڑی سی سنیئے تھے او میں جیتاں نے کہا او تمنا دا سنا کتنا سی لب پہ آتی خی دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی سورت خدا یا میری اے اتھان دے ایک سکول ڈیچر سی جڑی بچیاں دے نا رال کے گانا گانتی سی وہ پہلاں گایا جاندہ سی جہاں تھوڑا ٹیم ساؤنگ آدھا نا شروع پنجاب درپن دا اسے طرح بچیاں دے پروگرام دا ٹیم ساؤنگ سی او تھے میں پہلی باری قبالی سنی او قبالی سنی تے میں نو پتا نہیں سی قبالی دیکھی ہے تو اب میں بڑا مطب بھران ہو گیا کہ ایک ہی چیز ہے او قبالی کہا رہے سے گے نصرت فتح علی ہو رہاں دے پتا جی تے انہاں دیتا آیا جی فتح علی مبارک علی او قبالی جڑی سی کلام سے گا اپنا بابا بلے شاہ دا او دی بھی کچھ کچھ تیون میں نو یاد ہے میں پاپ آئی کل گیا تھا با پچھا قبالی کی اندھی ہے او انہاں نے پھر میں بٹھا کے بڑے مطب اتمنال نال بڑے جڑتی ریجنال سمجھایا کہ قبالی اندھی کی ہے او منو او دو قبالی نہیں تیزنی سے اندھی او دانسگی اے چپ دے بڑی بے تبی با نہیں تا آہ جند گیا تیرے اسک نہ چایا کر تھیا تھیا تیرے اسک نہ چایا کر تیرے اسک نہ چایا کر تھیا تھیا تیرے عشق نچائیاں کر کے تھائیا تھائیا چپ دے بڑی وے طبیبہ مہتاں نئیوں مر گیا تیرے عشق نچائیاں اے ایسے سلوک والی میں کدھی سنی نہیں سی باچ میں کدھی سنی نہیں مطلب لسلت فتیلی اور انہوں سنو دے مطلب قبالی شروع چی جڑا ہے انہوں دا ترانہ ہوندہ ہے وہ ضرور سلو ہوندہ ہے وہ دا بات دے ایک اپنی بیٹ پھر دی لیکن ایس قبالی دا ایک مقصوص انگ سی وہ دا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں ہاں میں انہیں زیادہ انہوں سینٹل انڈین قبالی چی نہیں دیکھیا وہ دے دو انگ بڑے مقصوص سے گئے شاید پنیار دنال کوئی تعلق ہے ایک تیزے چی لاغ دی سی گرہ یعنی گرہ دا مطلب یہ ہے کہ اسی قبالی جڑی ہے مان لو سی بابا بلے شادی قبالی گا رہے ہیں اور بابا بلے شادی قبالی گاندے گاندے اسی وہ پوہم تو باہر نکل جانے ہیں اسی کوئی دوسری پوہم جڑی ہے وہ تو پرمان جڑے نے حاضر کرنے ہیں اسے پوہم دی جڑی ہے جڑی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے لیکن انہوں پختہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ چاہیے بڑی کمال تی چیز سی وہ دائے میں اوڈے چاہیے تو سی یہ بھی ہے کہ لینگ بچ بھی شفٹ کر سکتے میں دانوں دسنا ایسی جڑی ہے تھائیا تھائیا دی میں تانوں ایک زمپل دیا تے ہو اوڈے چاہیے مدھا گرہ کتاں لگ دیا ہے رتہ بڑی بے تا بھی با نیتاں آہ جند گئیا تیرے عشق نچائیاں کر تھائیا تھائیا تیرے عشق نچائیاں کر تھائیا تھائیا یہ تیرے عشق نچائی ہے ہونہ آگے انترے چو وہ دے چے سمجھ لوگ اسی کہہ رہے ہیں دب گیا سورج بار رہ گئی لالی وہ دب گیا سورج بار رہ گئی لالی صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا 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 اے جڑا بار بار مولا مولا کیتا جا رہا ہے ایک چیز دیتے بار بار جڑا ریفرنس آ رہا ہے انہوں کے اندرین تخرار ایک کو چیز دے اوپر بار بار جڑا ہے obsessive جڑھا ہے مڑھنا یعنی اس طرح جڑھا ہے ایک اپنے پیونا ڈائلاؤ کر رہے ہیں یا ایک مرید اپنے مرشد دنال جڑھا ہے وہ ڈائلاؤ کر رہے ہیں ایک شردہ لو اپنے رابنال جڑھا ہے وہ کر رہے ہیں جیسے کئی قسم دیئے emotions آ سکتی ہیں کہ میں ترنا رزگیاں میں ترنا منا رہے ہیں یا میں ترنا نراز ہیں یا تو میری پرواہ نہیں کرتا بغیرہ بغیرہ کئی قسم دیئے emotions آ سکتی ہیں ایت اقرار بڑا جنہوں کہہ لوگے سینٹر لانگ ہے ایتا نو بار بار ملے گا پنجابی والی چی خاص طورت ہے خاص طورت ہے جی تجھے سنو انہوں نصر فتح علیورانو تیتا نو بڑا ملے گا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا ایت اقرار دانگ ہے لیکن اے کردے کردے صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا انہوں نے اپنا انترا پورا نہیں کیتا خبال نے اوہ اتھوں بار نکل گیا ہے سپوز میں بابا بلے شادی خبالی گا رہے ہیں بابا بلے شادی کوئی ہور پوائم لائے ہیں او کی ہے اوہ ہوری کھیلوں گی ہوری ہوری کھیلوں گی کہے بسم اللہ نام نبی کی رتن چڑھی بوند پڑی اللہ اللہ تیرے صدقے میں مولا تیرے صدقے میں مولا 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 انہوں نے خوکی رہا ہے کہ بابا بلے شاہ نے دیے کبالی چھو اسی اونا دا لنگویسٹک کورڈ بدلتا اونا دی ہی پوائم لیا آیا ہے اسی جڑی کیوں تمام کلان جڑا ہے اوہ پنجابی چھا ہے لیکن کتے کتے ہو اپنا جنہوں کے اندے خراج اقیدت جڑا ہے خراج اقیدت جڑا پیش کردے ہوئے اپنے مرشد تیلو کھالا کی مرشد دیریکٹ تشاہ نائج سکے لیکن حضرت امیر خسرو دے ٹونے ہیں دی یاد کردے ہوئے اوہ اوہ دے چھا اپنا جڑا ہے اوہ دے چاندے کہ منطب ہوری کھیلوں گی کہ بسم اللہ یعنی مسلمان ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوری کھیلان کی ہوری کھیلوں گی کہ بسم اللہ نام نبی کی رتن چڑھی بوند پڑی اللہ مطلب تسی دیکھو کہ پنجادی جڑی ملٹپل سٹی ہے اوہ دے کئی ریجسٹر نے اوہ جدوں مطلب اپنے جڑے نے اوہ لکھ دے نے بارہ ماسہ جنہوں کہلو باب بلشاہ اوہ دے چکی کر دے نے کہ میرے نین چلاری وگن اوکھے جیون دیاں دے دے تگن نسیر نے بان پرین دے وجن ہو رہی آمین امیزنگ اے کوئی اہمی ون آف نہیں ہے کہ اے گھر تانو کے دے کوئی جڑی نام مطلب کوئی ایکسیپشن ہے ایکسیپشن نہیں اے کتنا ایکسیپشن ہے ایکسیپشن ہے ہی نہیں مطلب تسی جتا کار دے گالے موسیقی 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 اس گالتی پروانی کی تھی کہ ساڑھا کیریئر کی ہے انہوں کیریئر بارے سوچتے جرنی سن دیا کدھی بھی نہیں دیا اور اور سمانے سے مطبع رشتے بھی نہیں سکے پار دوتے چچڑ کے دیکھ رہے ہو کے آئے کی ہے انہوں جو کندہ گگن میں تھال روی چند دیپک بنے تارکہ منڈل جنک موٹی دھوپ ملیان لو پونا چبروں کرے چھگل بن رائے فولن تجوتی کیسی آرتی ہو ویپا وکھنڈنا تیری آرتی انہتار شبد باجنت بھیری اے ونڈرمنٹ دی پویم ہے اے جڑا شبد ہے اے پورا جنک دے بسماد ناد دا جڑا ہے نا اے شبد ہے اور اے انی وسی اور انی پھیلی جرنی اور اس تجربے دے بغیر انہا کچھ بندے نے اپنے سینے سمویا بغیر پوسیبل نہیں ہے اسے کر کے جو تگور آندے نے ایتھے اپنے بچپن چپ جاپ چاندے نے دربار صاحب آکے بیجن دینے ہو بارہ سال دا یارہ سال دا بچہ آیا چھے مینے ہو امر سر رنٹا ہے او دو تے بابے دی آرتی دا جو اثر ہویا ہے اوہ اثر تے بیان تو باہر ہے شاہریش نظر آنتا ہے اوہ دی میں تا نو دسنا اے اکاش بھورا شورجو تارا پیشو بھارا پران تاہری ماج خانے آمی پیچھی آمی پیچھی مورس تھاں بشنوی تاہی جاگے جاگے آمار گانا کاش بھورا تگور گگن میں تھاور رو چند دی پک بنے اے مطلب تسی دیکھ رہے ہو ٹریول کتھ ہو رہے ہیں 15th century اور 12th 20th century دا تار کا مندل جانک موٹے دھوپا ملی آن لو پوانا چاوراں کریں ساگلا بنا راہے پھولن تے جو تے گرگن میں تھا لرہ چند دے پک بنائیں آگاش بھارا شر جو تارا ربندنات تگور دی لاسانی جڑو سمباد آئے گرنانک ساتھ نال اسی ایس ایتھوس دی جڑی ہے ایس زمین دی ایس سبی اچارک یاد دی اسی ایک چھوٹی جیسی کتن کان ہے ایدھے بچھ ساڑی ہوند جڑی ہے مطبع سوچ سوچ کے کئی ورحی لگتا ہے یار مطبع اسی I mean we are really lucky ایدھے بارڈر تو تو ہو رہے ہیں اے جتھے آکے کسانی ساڑی جڑی ہے ایک کوئی چھوٹی بوٹی چیز تھوڑی ہے اے ٹھیک ہے کہ تو انہوں ایک لیول دوتے تو اسی یہ گال کہہ سکتے ہو کہ ہاں اے ساڑی جڑی ہے خون دی لڑائی ہے ساڑی اگزسٹنس دی لڑائی ہے اے ٹھیک ہے پر ساڑی اگزسٹنس صرف ایم ایس بھی نہیں ہے اے اس تو کتے بڑی چیز ہے اے لڑائی جڑی ہے ایک پوری اے ساری یاد نو بچان دی لڑائی ہے اے اس پانی نو دوبارہ لبن دی لڑائی ہے جڑا پانی ساڑے کھیتاں جو مطلب سک گیا ہے اے اس یاد دی لڑائی ہے جنو مطلب بڑے مطلب کہلو کہ افسوس نال ساڑے کئی یار بیلی بڑے افسوس نال اور دکھ نال ہو گئے تو اے پنجاب جھڑکی گئے ہیں اور دور دور مطلب جا کے بیٹھی ہے لیکن اونا دا بھی تو سی تصور دی گال گیتی شروع تو میں اوڈا والا بھوننا ساڑے کول جڑے سی باہر بیٹھی ہیں نا بندے دلی ساڑے کول پنجاب جڑا ہے اوڈا ایک امیجنری ہے ساڑے کول جڑا ہے نا ہنڈ آیا ہر روز دا جڑا ہے نا ہر روز دا ہنڈ آیا ساڑے کول جڑا ہے ایک امیجنری ہے جڑی دکھ تخلیفہ اور اوڈا دکھ تخلیفہ جو خوشیاں پہلا گرم را پنجاب ہے اوڈا تاڑے کول ہے اور اے دڑے بندے تھے کٹھے ہوئے میں جدوں اپنا جدو پہلا میسیج پایا کہ میں آپ سالیڈیریٹی جڑی نال کھڑا تے ایک بی بی نے منو کیا کہ سالیڈیریٹی کافی نہیں ہے اے سالیڈیریٹی دا مطلب تُسی یہ بناتا کہ تُسی باہر کھڑے ہو تُسی جدوں تک باہر کھڑے ہو اوڈا تاک تاڑی سالیڈیریٹی تاک مطلب ہی نہیں ہے تُسی ایس جڑی مہم ہے اے دا ایک حصہ ہو تُسی اُسے طرح تاگہ بنو جس طرح سالو دیتا گے جڑے سے بھنے سکے شاہ حسین نے اوڈسے طرح تاگہ بنو جس طرح گرنالک سادھیوں دا سیاں نے اوڈسے طرح تاگہ بنو جس طرح ایک سٹی دا اور یہاں ایک ہولی پوک تا جڑا ہے تصور جڑا ساڈے چوتھو اور بنجبین گروہ نے کیتا ہے تاں تے گالے باند دیئے دوچی جڑی میں اخیرلی گالے ہونڈ کر آنگا کافی ٹائم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اور پیریئیڈ میں گال دیکھی ہے اور گال اہم ہے یہ جڑا آج دے پنجاب دے جڑی سب تو زیادہ خوب دیاں دو جڑی ہیں جڑی ہیں جڑی ہیں مطلب سپیسز جڑی ہیں نظر آنگ دیاں جڑے دو خطے نظر آنگ دے اکتے ہیں کہ جس طرح اٹھوں دیاں جڑی ہیں کڑی ہیں وہ اس کریئیٹیو سیلف ریکاوری جنہوں اسی کہنے ہیں اپنے سوائے نو جنہوں پناہ ستھاپت کرنا انہوں دوبارہ جڑا ہے اپنا جڑا ہے نا ایک خطے چھو اپنا ایک خاص سپیس دے اپنے اپنے لوکیٹ کرنا میں انہوں دی جڑی آرٹیکلیشن ہے انہوں دا ایکسپریشن ہے انہوں دا جڑا سنباد ہے انہوں سنن کے میں تے میں تنہوں کیا نا کہ میں بلہاری ہیں جی کمال نے کڑیاں نے کام دیتا ہے وہ جو تو گل کر دی ہیں انہوں پاہمیں ارث بیوستہ تے جڑی ایکنومک جڑی آرڈر ہوتے گل کر دیا ہوں پاہمیں وہ گل کر دیا ہوں سبیہ اچھارک جڑے مسئلے ہیں نا دے گل کر دیا ہوں پاہمیں کھیتی نال جڑے جڑے ڈائریکٹ مسئلے ہیں انہوں دیا گل کر دیا ہوں انہوں دے کانٹریبوشن لاسانی ہیں انہوں نے اینا کیمپاں دے بیچا کے چھوٹے چھوٹے جڑے نے گروپ دے بیچے جس طرح ان سے جنہوں کہلو ورکشاپس لائیا ہے او غزب نے انہوں دا کوئی انہوں دا کوئی توڑ نہیں ہے اور اے کڑیاں دا کم مطلب یہ یاد کیتا جائے گا ہمیشہ دی اس کر کے بھی کیونکہ ساڑی جڑی جڑی سبیہ اچھارک جڑی اتحاس ہے جڑا لکھیا گیا ہے انہوں دی جڑی غیر حاضری ہے وہ کئی باری منو سمجھ نہیں ہوندی کئی باری منو سمجھ نہیں ہوندہ کسی بی بیان دا جڑا گربانی کیرتن جڑا کانٹریبوشن ہے انہوں لے کے انہیں سنجیدہ کیوں نہیں ہے اپنے اکڈیمک جڑا فیلو دے چھو کیوں ہونا دے کیرتن جڑا کرنچہ کر دیاں آم اوہ کیرتن نو لے کے سی انہا زیادہ مرتب کیوں نہیں سوچتے اے موونٹ سوچتے ہیں منو نظر آیا کہ اس موونٹ نے دو گلہ کی تھی ہیں اے پاہ میں شروع ہوئی سکی پنجابتوں شروع پنجابی سوال سی پنجابیاں جو سکھانا سوال سی سکھانا جو جٹانا سوال سی شروع ہوتا ہوئی سی لیکن انو پھلان دا جڑا تصور ہے ساڑے جڑے کلچرل جڑے ایکٹیبسٹ نے انہا جو بیبیاں تا بھی حصہ بڑا بڑا ہے انہا ساڑے سنگر سا بھی بڑا بڑا حصہ ہے انہاں نے جو کیتا ہے اوہ کمال ہے انہاں نے ساڑے ور کے بندیاں نو بھی بڑا انسپائر کیتا ہے مطلب میں کی دسان کے اتھے جڑی ہیں فلم بنانا رہے ہیں بندے پہنچے ہوتے چھوٹ چھوٹی ہیں مطلب ساتھ اڑ بندیاں نو تو میں جاننا ہے ایک فلم والے نے میرے گانے بھی انکلوڈ کیتے اور اوہ جڑے مطلب اوہ جڑا جڑا اور اوہ مطلب ملٹپل کاسٹ اور ملٹپل لنگویسٹک ریجنز تو آئے کوئی ساؤتھ انڈیا تو آیا کوئی مطلب مہاراشترا تو آیا کوئی اتراکھنڈ تو آیا بغیرہ بغیرہ اے جڑی جڑی مطلب بانڈنگ ہے اے میں نو بڑی سروپی بھی لگی ایک لیبل پہ کہ اخیر چیزی سب تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اوہ ہے بانڈ کرنا ویڈ دا ادھر اور میں ایس ادھر نو بانڈ بانڈنگ نو یاد کر دے ہوں اسلام کر دے ہوں میں اپنا بیاک کھان رہا ہے اپنا راہ لیکشن رہتے ختم کرنا یہ کوئی سوال نہیں پچھ پچھ لو پچھ لو میں پچھی جاؤ گا سوال نہیں سوال نہیں سوال انہا کھان رہا ہے کہ میں میں لگ رہا ہے کہ میں شاید نیر واق نیر شابد میں تو کوئی ہے نہیں الفاظ نہیں ہے بھائی میں کہ میں اس گالنوں کر رہا فیلال اسی مطلب اس عدبت عوستہ اسی وسمادی عوستہ دے چھوڑ چلے گئے جسی جس قدر انہوں ڈسکرائب کیتا ہے جس طرح تسوور دست ہے سچی ہو تسوور ہی ہے اور وہ تسوور ایک سمویدنشیل ویکتی دے اندر ہی ہو سکتا جسی ہونے کیا کہ پنجاب جڑا ہے جسی بے شک کافی سمہ پہلا دے تھوڑا تو دور ہو پر جس طرح تسوور دے نکشے دست ہے جس طرح تسوور بارے دست ہے میں نے لگ دا تسوور دے جو کہ تو ہمیں پنجاب کی ترورے پرے گیا تاں وہ تھی بسے ہویا جس طرح میں دیکھ رہی سی تاں سون رہی سی تاں میں نے بلکل آمیں لگ رہا ہے اور کمنٹس بھی کچھ اتنا ہی آئے کہ تو ہمیں سون کے بلکل تھوڑے فادر دی جڑی شوی نظر آن دی ہے تو سی جس طرح سالو دی اداران دے سی تاں میں نے مولت ملانکان وچھ لے سالو دی آدارہ سی جس طرح انہوں نے اداران دی ہے میں نے ہر چیز چاہید کو ریلیٹ ہوئی جا رہی سی اس طرح تاں سچی مچھی تو اڈی شکسیت جڑی ہے وہ بہت سارے چوڑے جڑے داندے پیندے نے تاں تسی انہوں نے بھی یاد پوری پوری تازہ کروائی ہے اور وڈیا گال میں نے جو لگی کہ تسی جس طرح تے ہاراندہ ذکر کر کے جس طرح تسی پور بھی تے پچھ بھی پنجاب دے جدہ اگر وڈیا کہ جیڑے نال بہت سارے بھی جیدہ سارے بہت سارے جیدہ ہوندے جیدہ بڑتوارہ سارہ دیں ہوندہ بڑتوارہ ہوندہ جیدہ پیڑیاں دے جیدہ پیادہ زیادہ سارہدی مجھے سارہدی انام باتوار ساڑے منا چھ پائے ہویا وہ خریمیاں دے جو ساڑیاں جاتاں دے ساڑے اگناومکلی ہار طرح دے ساڑے پائے ہویا وہ خریمیاں جس طرح سچیت پتر تے بشا کو ہے نے پر جدو آئے سی ایک دوجہ دیا چیزا نو بول دیا جدو سارا کچھ ہے وہ اچیت پتر تے وہ نہیں ہے یہ جڑی لوکاں دے دماغاں چیز جدو کانشیس طورتے سوچ دے کہ نہیں ہی اسی کرنا سی آہا ہے وہ دو ہی چیز ہوں دیا پر کاش اسی سارے جڑے وہ چیت والی کالنو سی اپنے تماغ دے سوچیت بھی رکھ لئی ہے تے میں نو لگ دا پنجاب دا سچی بڑا جڑا تصور ہے بڑے خوبصورت ہوگا تاہاں سر سچی آج مطلب جو اناند آیا وہ وہ کہہ لوکے آوک ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہاں آج دی جڑی ایک اور چیز بہت شہد چیز چیزار دہت میں تو دی اپondo جرد ہو تو دی اپنی آمین ٹوائد مملو قدا پڑے چیز جو ہے جو شکریہ کے چاہ�ہے ہarnا کھڑا جے پڑے چیزہ ہوسکے RUSشان وی بڑےın وہ کریں رہے میں نے ر aerial کی تاہلatten Oh موسیقی 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 تھا ایک گانا پہلی باری جو ریکارڈ کیتا ہے تو یہ پیچھے جڑی پینٹنگ لگی ہے یہ بھی پنجابن ہے کڑی بہت بڑی پینٹر انڈیا دی نیلیمہ شیخ نیلیمہ شیخ دی دلی دلی رنتی دی ہے یہ ٹانڈین ہے پنجاب دے یہ دی پروریش دلی ہوئی ہے اور تعلیم جڑی ہے وہ گجرات اور اوزباد میرے خیلی لنڈن کے دی ہوئی او نے میرا اے اے سونی مائیوال دا جڑا سکا جڑا میں منجید واوازنال گاندھا ہوں تا سی تے اوڑنوں بڑی پسانت سے کہتے نے کیا کہ میری بھی ایگزیبیشن ہے نیویورک دے بیچھے تے اوز ایگزیبیشن چی میں اکتے سونی تے کر رہی ہیں تے میں نے ادھر لیے گانا چاہی دا وہ جدو سونی دی پینٹنگ بنگی تو پچھے گانا آئے گا تے ایک اوڑنوں ایک کالیا ہڑنا چاہی دا سی اوڑ کو دو جی پینٹنگ لے اے اوز میرے خیلوں سے ایگزیبیشن دی ہی ایک جڑی ہے اے ایک کی کندر نے پرنٹ ہے تے سونی بھی ادھر لی میں گائی سکی اور وہ بھی مطلب با پودا بھی دا دولانے اے سون دنے پھر میں موسیقا سونی 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 شاید میں بڑا نیویں گاندے ہیں سوڑی جمی بوڑ دی چھاویں کرک میں آرادے تے کرک میں آرادے سوڑی لمی سرو دا بھوٹا سوڑی لمی سرو دا بھوٹا سوڑی لمی سرو دا بھوٹا کرک میں آرادے سوڑی مٹی نو گون دے تھپ دے سوڑی مٹی نو گون دے تھپ دے سوڑی مئی وآل مئی وآل سوڑی مئی وآل مئی وآل کردی سوڑی مئی وآل مئی وآل کردی مئی وآل مئی وآل مئی وآل مئی وآل سوڑا مئی وآل مئی وآل آل سوڑت کردی ہے رول ہے اور آرٹ آرٹسٹان دن آل جڑے خاص طور پر آف دینے جنہاں بڑا ہی گہرا ڈھونگا سبند رہا ہے میں آج کے تو کوئی دے شیوکمار بٹال بھی بلونتگار گی اپنے پروفیسر موند سنگھ اپنے پرنسپل سنسنگ سے کوئی اپنے چاچا گلزار سنگھ سندو ہو رہا تھا میں ذکری نہیں کیتا یہ میں نے بڑا افسوس ہے کہ ایک بڑی 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 لمحی لسٹ ہے نفتیج پارتی ہو رہی اپنے اجمیر روڈے امرجی چندن اینا دنال ملکے پھر ایمکی راہنال آلہ سی جڑا بیٹلز بریکتہ جڑا پنجابی دا وہ ڈراما جڑا سی کیتا سکا پرائی کوک وہ دے چسی کے کمیں سی چھتی گانے جڑے کمل تیواری جڑا جڑے ڈریکشن دے جڑے گانے بنے سی انہوں کی میں سی پون دوبارہ سی پر دوبارہ سان انیس اپچاسی کیتا یہ سب چیزیں جڑی ہیں رہ گئی ہیں یہ ٹائم آئے گا تے پھر دوبارہ سی انہوں پک اپ کرانگے ہونتے میں سمجھنا کہ میرا اور چار کمنٹ رہ کے میری دوائی دے تے میں آہً ماں توب کنان جا جو جنرے کے دیکھوات جا چکا ہے تے گلتی کوئی ہووئی ہوئے تے پے جوگ ماف تے میں نے اپا کا پر رول ہے پیلا مراں نروسی تے من لگا کے نہیں یہ تے اپنے ہی بندے ہے جی تسے جو میں انہوں انٹیڈیوز کیتا تے پہ من لگا کے یہ بی بی تے بالکل اپنے برگی پنجابی بولتی ہے تے پاپے میرے دی جڑی یہ ملت ملنکرن دی خاص اپاشک ہے تی پھر میں کیا کہ کمال ہے تی میں ادھا تی برای ڈارو تھی ختم ہو گیا تی شکریہ تسی بہت اچھا منوں گڑا ہے تی حوث کیتا ہے حوث لی میر بانی تی طوام جڑے مطبع سامعین ہے اونا تو ہے اونا تو ہے رکھ ست ہونا تی بری سلام نمستے تی کی کے دے انقلاب زندہ واد سلام 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 انقاند آیا پی بیان تو باہر ہے تو انہوں نے ناتمستک ہونڈ نوان کردا سچی مطلب کمال اسی تسی میں نے پچھا اسی بھی پرشن ہے تاں پرشن تسر نہیں آئی ساری صرف واہ واہ آئی ہے تسی سون ساکتے ہیں پچھوں دیکھ ساکتے ہیں ہارے کتے والوں مطلب واہ واہ تاں دو گلن سکھیا کہ ڈاکٹر سکون سنگھ ڈاکٹر سکون سنگھ چیز پچھی سالو 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 موسیقی 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 اپنی دوائیت ہوں تو میں بس ایک منٹ لاؤں گی توڑا اسی جیڑے سادنال کچھ دوست جیڑے ہوئے نے میں صرف انہوں نے نام دسنا چونی ہے تو انہوں پروفیسر شام سنگ مستگر پروفیسر حرپال سنگ کولویندر سنگ مادم امرپال سنگ سنگا سومندیپ سنگ ڈاکٹر جگندر سنگ رامندیپ سنگ رویندر سنگ سہرا امرجید سنگ ملک شا داب خان منجید سنگل اور ڈاکٹر انجید سنگ باجوا جی جوڑے ہوئے ہیں گنگ دیو انیویسٹی توڑے ہوئے ہیں وہ لگاتار بہت سارے باجوا جی باجوا جی سترکال کمان ہے یہ ساڑے مرشد نے اسی دو ایس سنگ رہے ہیں سر میں بھی انہوں نے بھی دیار تھانا جی میں خود میں نو بہت دیار تھانا جی میں نو بہت دیار تھانا جی سر ہارونا سنگ رہا پرنام ہے گل صاحب تے مطلب بابے بورڈ نے ساتھی پرہار جی پرمندر سنگ ڈاکٹر سکون سنگ جی نینسوک جی جوڑے ہوئے ہیں جی کیا بات ہے تریف کتی ہے بہت شکر گزارا جوڑے ہوئے ہیں گرداس تدوال جی مپندر سنگ مدن ویرا من پا پرمندر سوڈی جی پنجاب درشن سر جک ٹیم ہے میں انہا دیر نام لہنا چاہوں گی کہ پروفیسر افتار سنگ جس کرن کملیش تیلدار مہتاب تے سوہج دے جڑے ساڑے ہیں ہرپریت تے پرمندر اسی سارے جانے بہت تیر دلوں تاڑے شکر گزارا تو انہوں بہت کچل بھی دیتی تو انہوں دوائی وچھے کھانی پہی تو انہوں مجبور کر دیتا ہی پر سر سچی دل نہیں کر دا کہ تسی آج ساڑے تو بدائی کی ایہوے لو اسی تاں سچی مان نہیں کر دا میں خود محسوس کرنا کہ گالادی رہ گئی بچہ یہ کیونکہ بہت کچھ ہے جڑا ہے اس سردنیں میں کیجورنیز لہی ہیں میں خاص طور پر بیں میں چ Senator میرے بھانگلہ دیشνیں پاکستان چhou رہی ہیں جھڑی ہیں علیے جڑی ہیں اے تین جرنیز سے بڑی ہیں کمالدیوں نے برازیل دی بھی اے جڑی ہیں جرنیز نے اور وہ زیتی آب دا کی رو ہے وہ کمال دا ایک ایک خلال کی چیپٹر ہے بہت بہت شکریہ جی بہت میرے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اے پنجام اے پنجام